اب یہاں نوٹ کیجئے صحب فی الصلاة اور صحب عنی الصلاة ان دونوں میں زمین و آسمان قطب تھے نماز میں صحب تو ہم سے بھی ہو جاتا ہے کہیں دو رکعت کے بعد جو ہے آپ قادے کے لیے نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے ہو گیا صحب حالانکہ بیٹھنا چاہیے تھا تحیات کے لیے اور اس قسم کا صحب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوا ہے اگرچہ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کو وہ صحب حقیقی نہیں تھا بلکہ یہ بھی اللہ تعالی نے خاص طور پر کروایا تاکہ امت کو معلوم ہو سکے کہ صحب ہو تو اس کا پھر اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ تشریح حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگر آپ کو صحب کبھی ہوتا ہی نہ تو امت کو کیسے معلوم ہوتا کہ اگر نماز میں صحب ہو گیا تو کیا کروں آیا نماز توڑ دوں پھر اثر نو شروع کروں یا اس میں کوئی ہمارے لیے کوئی ازالہ ہے کوئی صورت ہے جس سے کہ اس کی جو ہے وہ کمی اور تلافی کی جا سکے تو صحب فی السلاح وہ ہے لیکن صحب عنی السلاح تو بلکل اس کے مقصد سے غافل اس کے نظام انہوں نے غتربوت کر دیا اس کی اصل مقصد جو ہے اس کو ختم کر دیا یہ ہے صحب عنی السلاح اس میں البتہ طبعا ہمارے بھی وہ لوگ ضرور آ جائیں گے جو تارک السلاح تھے جنہیں گوش ہی نہیں نماز کسے کہتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا عصر کا وقت کب آتا ہے کب گیا مغرب کا وقت کب ہوا کب ختم ہوا فجر کا وقت کب ہوا جن کا پورا جو نظام العقات ہے اس میں نماز کا کوئی مقام سے دیسے ہے ہی نہیں تو وہ تو عنی السلاح تو غافل ہیں وہ تو اللہزینہم عن سلاح تہم غافلون میں وہ لوگ لازمان آ جائیں گے لیکن صحب فی السلاح نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن مہاں کئی بھول ہو گئی وہ بلکل مختلف شئے ہوگی لیکن غافل ہو جانا مطلقا تارک ہو جانا یا پڑھنا تو گندے دار پڑھنا اس کی کوئی ارتضام نہ کرنا اس کی پابندی نہ کرنا یا وقت گزار کر پڑھنا بلکل آخری وقت میں ایسا ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ شخص جو آخری وقت تک انتظار کرتا ہے یعنی اثر کی نماز پڑھنے میں یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اب شیطان کے دو سینگوں کے مابین آ جاتا ہے تب وہ ٹھونگیں مار لیتا ہے جیسے کہ مرگا جو ہے وہ ٹھونگ مارتا ہے جب وہ کوئی دانا چکتا ہے تو ایسے اس کا سجدہ ہوتا ہے ٹھونگیں مار کر اور نماز پڑھ لیتا ہے یہ نماز حقیقتت میں نماز نہیں جیسے کہ ایسے ہی شخص کو ایک حضور نے دیکھا تھا تو دیکھا اس نے جس طریقے سے سجدہ نہیں صحیح کیا تعدیل ارکان نہیں تھی تو آپ نے فرمایا نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اس غریب کو پتا نہیں تھا ایسی نماز کئی سیکھی ہوگی کوئی بدوی اعرابی ہوگا وہ پھر آیا اس نے پھر ویسی نماز پڑھ دی حضور نے پھر دے کا پھر فرمایا یہ نماز نہیں پڑھی تم نے جاؤ نماز پڑھو تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا پھر اس نے آخر ہاتھ جوڑ دیئے کہ حضور مجھے بتائیں کیسے نماز پڑھو تم آپ نے وضاحت کی کہ یہ ہے ہر رکم کو صحیح سے ادا کرو سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ سجدے میں جاؤ تو جب تک تمہاری کمر سیدھی نہ ہو جائے یا پھر سکون نہ ہو جاؤ اٹھنا نہیں ہے بیٹھنا ہے تو پھر کمر سیدھی ہو جائے بلکل سکون کی کیفیت آ جائے پھر دوسر سجدہ ہوگا اسی طرح رکو کا معاملہ ہے رکو سے اٹھنے کا معاملہ ہے